دنیا تک پر ٹاپ فائیو میں دیکھئے افغانستان کے ودیش منتری محمد حنیف اتمار نے افغانستان میں تالیبان کے ہنسا اور مانوہ دکاروں کے ہننن کو روکنے کے طریقوں پر چاشا کرنے کے لیے سنگتر آشتوں کی سرکشہ پرشت کا ایک آپات کالین سترو بلانے کی بھارت سے اپیل کی ہے بھارت اگست مہینے کے لیے یو این اسی کا ادھیکش ہے یو این اسی میں بھارت نے افغانستان کے ستی پر ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے جس میں حیرات میں سیمتراشت پر حملے اور آتنکفادی حملوں کی نندہ کی گئی ہے ساتھی تالیبان سے سکاراتمک باتشیت میں شامل ہونے کو بھی کہا گیا ہے ادھر پاکستان نے افغانستان کے ماملے پر ایک شیطری ایو بیٹک ستھگت کر دی ہے مانا جا رہا ہے کہ موجود افغان سرکار سے مت بھیدوں کے چلتے یہ فیصلہ کیا گیا ہے چین نے پچھلے سال گلوان گھاٹی میں ہوئے سنگھرش کا نیا ویڈیو جاری کر خود اپنے پیروں پر کل ہڑی مار لی ہے چین کے ٹی وی چینل نے گلوان گھاٹی میں ہوئے سنگھرش کا 45 سیکنڈ کا نیا ویڈیو جاری کیا ہے چین اس ویڈیو کے ذریعے اپنا پروپگنڈا آگے بڑھانا چاہتا تھا لیکن اس ویڈیو میں صاف دیکھ رہا ہے کہ چین کے سینک بھارتی سینکوں پر پتھر پھیک رہے ہیں اور بھارتی جوان چینی سینکوں کو موہ توڑ جواب دے رہے ہیں چال 2020 میں پوری لدھاک کی گلوان گھاٹی میں بھارت اور چین کے جوانوں کے بیچ کھونی سنگھرش ہوا تھا جس میں دونوں طرف کے کئی سینک مارے گئے تھے امریکی رکشہ ویبھاگ کی امارت پینٹگن کے باہر فارنگ ہوئی ہے پینٹگن کے باہر میٹرو سٹیشن کے قریب ہوئی فارنگ کے بعد سرکش ایجنسیاں الٹ ہو گئی ہیں فارنگ کے بعد رکشہ ویبھاگ کی امارت پینٹگن میں لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے نیوز ایجنسی اے پی کے پتھرکاروں نے پولس کو شوٹر بولتے ہوئے سنا ہے لیکن آدھکار ایک طور پر گولی باری کی پشتی نہیں کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ حملہ ور ابھی بھی سکریے ہیں اور لوگوں سے دور رہنے کو کہا گیا ہے وہیں سین این کے مطابق بس پلیٹفارم پر گولی باری کی جانکاری پینٹگن فورس پروٹیکشن ایجنسی کی اور سے پینٹگن ورک فورس کو بھیجے گئے ایک میسیج میں دی گئی ہے اس بس پلیٹفارم کا یوز کئی بس لانوں کے لیے ہوتا ہے ٹوکیو اولمپک کا آج تیرہوہ دن ہے ریسلر روی گمار نے اپنا پہلا مقابلہ جیت لیا ہے انہوں نے پورشوں کے فریسٹائل 57 کلوگرام ورگ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے وہیں انشو ملک کو شکست ملی ہے دیپک پونیا فریسٹائل کشتی کی 86 کلوگرام ورگ میں چین کے زوشین لین کو چھتین سہرہ کر سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں مہلا مکے باز لولینہ 79 کلوگرام ورگ میں ٹوکیو اولمپک میں پہلے ہی اپنا پدک سرکشت کر چکی ہیں وہیں سٹار جیبلین تھرور نیرچ چوپڑا نے شاندار پردشن کرتے ہوئے فائنل میں جگہ بنائی نیرچ نے کوالفیکیشن راؤنڈ میں 86.65 میٹر دور تک بھالا پھیکا اور آج بھارتی مہلا ہاکی ٹیم بھی ارجنٹینہ کے خلاف فائنل میں جگہ بنانے کی ارادے سے اترے کی دنیا میں ایک بار پھر سے کورونا وارس کا کہر بڑھ رہا ہے پچھلے چوبت گھنٹے میں 6,50,000 سے زیادہ کورونا وارس کے نئے معاملے درج کیے گئے سنکرمیتوں کی سنکھیا 19 کروہ 81 لاکھ کے پار پہنچ گئی ہے اب تک 42,28,000 سے زیادہ لوگوں کی کورونا سے جان گئی ہے وہیں آسٹریلیا کے ردھان منفی سکوٹ مورسن نے ویکسین لگوانے کے بدلے پیسے دینے کے پرستاف کو خارج کیا ہے پی ایم نے کہا کہ ویکسینیشن کے بدلے پیسے کا بھکتان جنتہ کا اپمان ہے جواب میں وپکش نے چناب جیتنے پر ویکسین لگوانے والوں کو 300 ڈالر دینے کا بادہ کیا ہے وہیں کورونا کے ڈیلٹا ویرینٹ سے انڈونیشیا کی سواست ویوستہ چرمرا گئی ہے اسپتالوں میں ڈاکٹرز اور میڈیکل نرسوں کی بھاری قلت ہو رہی ہے تیسے میں سے زیادہ کام کرنے کو مجبور ہے میڈیکل کرمی دیش میں ہر روز قریب 30,000 سے زیادہ نئے سنکرمتوں کی پہچان ہو رہی ہے